بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر دی سی چینل آج خجور کی مدد سے ایک ایسا زبردست کمال کا ٹوٹکا بتائیں گے رمضان المبارک کے اندر افطار کے اندر آپ ویسے خجور کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن آج جس بندے نے یہ خجور ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے نیا طریقہ ہے اور میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے آج سے پہلے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ٹھیک ہے بالکل نئی چیز آپ کو بتاؤں گا اگر آپ افطاری کے اندر یہ خالت ہیں تو دنیا کا آپ کو کوئی نسخہ کوئی ٹوٹکا کسی قسم کی دوائی گولی ٹی کا آپ کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ہر قسم کی کمزونیاں ختم کرنے والا یہ ٹوٹکا ہے ٹھیک ہے رمضان میں ویسے تو خجور کا استعمال کیا ہی جاتا ہے اگر آپ اس طرح کریں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں خجور اپنے اندر تو فائدہ چھپا کے بیٹھی ہوئی لیکن اگر اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر اس کا کمال دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت سارے نسخے میں بتا چکا ہوں سٹفنگ کے تو آپ نے اسی طریقے کے ساتھ خجور کو اندر سے چیرہ لگا کر اور اندر سے اس کے اندر سے گٹلی نکال لینی ہے گٹلی کی جگہ آپ نے کیا چیز بھر دینی ہے وہ ہے دوسرے نمبر پر اخروٹ یہ اخروٹ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ نے اس کے کر لینے ہیں پہلے آپ نے چھیل لینا ہے اور جو ہے وہ کاغذی اخروٹ لیجئے گا کوششے کیجئے گا اور اخروٹ میٹھا ہونا چاہیے کڑوا اخروٹ نہیں استعمال کرنا چاہیے اس کے بھی ایک مذہر اثرات ہوتے ہیں وہ میں آگے چل کے کسی بعد میں کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو اس طرح اخروٹ کے پیسز جو ہے نا وہ اس کے اندر آپ نے بھار دینے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اخروٹ کے پیسز بھرنے کے بعد آپ نے اس چیز کو ڈرائی روست نہیں کرنا کیونکہ بہت ساری ویڈیو میں میں اس کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کو زیتون کے تیل کے اندر یا گھر میں آم تیل ہو یا دیسی گی کے اندر آپ نے اس کو بھون لینا ہے وہ اور ویڈیو دوتی ہیں اس کو آپ نے بھوننا نہیں ہے یہ بعد ذہن میں رکھیں اور اس کے استعمال سے آپ کو فائدہ کیا حاصل ہوگا آپ نے ایک دن میں ایک خجور کھانی ہے افطار کے اندر یہ ایک خجور ہی کافی ہے آپ بھلے دو تین خجوریں کھاتے ہوں لیکن یہ والی ایک خجور ہی کافی ہے اچھا اس کے بعد ایک چیز اس کے اندر اور ایڈ کر رہی ہے وہ آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا بھی ہوں اس کے اندر آپ نے شہد کو شامل کرنا ہے شہد کیس طرح شامل کرنا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے شہد اس کے اوپر استعمال کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے آپ دیکھتے جائیں طریقہ ساتھ ساتھ بتاتا چلتا ہوں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو شگر والے افراد استعمال نہیں کر سکتے ہائی بلیڈ پریشر والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ ہے کہ ایک خجور استعمال کریں اور جو دل کے امراض والے افراد ہیں وہ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ خروٹ ہے وہ گوڑ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے اور خون کی جو بند چھرینوں ان کو بھی کھولتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند کیونکہ ویڈیو اچھلے کی ہے تو لائک اور کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا